دوستو کیسے آپ سب عبید ہے خریت سے ہونے تو دوستو آج ہم نکل رہے ہیں کراچی سے اسلام آباد ویسے آپ جائیں گے کلام تو ہمارے ساتھ بننے رہیے گا لیکن ابھی میں جو ٹور بناؤں گا اسلام آباد تک کا بناؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے جانا ہے ایم ٹیک کہاں یوز ہوگا کہاں یوز ہوگا اس ویڈیو میں سب دیکھنے کو ملے گا آپ کو اور کس طرح سے سفر کرنا ہے آپ نے کون سے راستے چوز کرنے ہمارے ساتھ بناؤں گا آپ لوگوں کو آج اور ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ساتھ بناؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب یہ ساری نون ایم ٹیک لائن ہے ہم ایم ٹیک کی لائن میں جا رہے ہیں اور یہ آگا ہی دیکھ سکتے ہیں ایم ٹیک کی لائن یہ بورٹ بھی دکھا دوں آپ لوگوں کو اور اس کا فائدہ یہ ہے ہمیں لائن میں رہنگنا پڑے گا سب سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جو ہے ہم پرشی دیں گے ان کو اور یہ ایم ٹیک کی ہمارا یہ گزر گئی اور ہم یہاں سے گزرے اور ہم یہاں سے گزرے اور ہمارا جو تھا اکاؤنٹ میں سے پیسے ڈیٹیکٹ ہوگا یہ آگے اور ہم ہیدر آباد کی راز کر گئے اس وقت تو دوستو اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں مورو اور ساخرن کی بیچ میں ایک ہوتل ہے وہاں پہ ہم رکے ہیں کہ کراچی سے ہمیں نکلے تھے دو بجے نکلے تھے ہم کراچی سے اور اس وقت صبح کے چھ بج رہے ہیں ہم میرے پیچھے دے سلتے ہیں ہوتل ہیں کافی اچھا ہوتل ہے ہمیں اس لئے رکیں یہاں پہ کہ فجر کی نماز پڑھنے اور دائم ہوگیا فجر کا چھ بج رہے ہیں اور توڑا بہت ناشتہ کریں گے فجر کی نماز پڑھ گئے یہاں سے نکلیں گے پھر اگلا سٹاپ ہمارا انشاءاللہ موٹر روے پہ ہی ہوگا صحیح ہے سکر کی راست کرنے کے بعد سکر سے موٹر روے پہ چڑھنے کے بعد ہم جو ہے اگلا سٹاپ وہیں کہیں لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ بانے رہے ہیں صحیح ہے دوستو تو ابھی ہم کراچی سے نکلیں اور ہم مورو کے راستے پہ ہیں تو دوستو اس وقت ہم نے اپنا ناشتہ کر لیا ہے اور چائے ہم نے پی ہے یہ سمارٹ ہوتل ہے کازی احمد پہ جو آپ کو ساکرن کے بعد پڑھے گا کازی احمد اور اگر آپ یہاں آئیں تو اس ہوتل کی چائے ضرور پیئیں یہ ہمارے دوست آپ کو ریویو دیں گے چائے کیسی تھی شہداد بھئی بتائیں اب تک ہم نے چائے پیئے ہم نے ہر سال ٹور کرتے ہیں ہر ہوتل پہ تقریبا ہم چائے پیتے ہیں سب سے بہترین چائے لگے سمارٹ ہوتل کی تھی اور اس نے ہمیں کچھ سپیشل دیا نہیں ہے نہ کچھ پیسے دیا لیکن چائے بہت چی تھی اس کی تو ہم نے بولا اس کو تھوڑا سا وائرل کرنا چاہیے سکتے ہیں آپ لوگ یہ ہائیوے چل رہا ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں کازی احمد پہ اگلا سٹاپ ہمارا ہوگا انشاءاللہ سکھر کا جب ہم موٹر پہ چڑھیں دوستو ابھی ہم سکھر کے راستے پہ سکھر پہنچنے والے اور ٹائم کیا آرہا بھائی ٹائم کیا آرہا آٹھ بچ گئے بھائی اور ابھی سکھر پہنچ رہا ہے تو دوستو فائنالی پونت دس ہو رہا ہے صبح کے 9.45 اور ہم لوگ روڈی ٹور پلازا ایم 5 اور یہ فیصل آباد کی طرف روک کریں گے ہم لوگ دو بجے کراچی سے نکلے جس میں ہم نے سمجھ لیے ایک گھنٹہ کھانے وغیرہ ہمیں لگایا ہوگا نماز وغیرہ ہمیں فجر کی اس کے بعد ہم یہاں سے کراس کر گئے ہیں اور اب ہم موٹر وے پہ روا دوا ہیں جیسے ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم جیسی ہی کراس کرتے جائیں گے فیصل آباد پہنچیں گے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے کرانچی سے لے کر اسلامباد تک کا سفر موٹر وے کے درو کرنا ہے دوستو اس وقت ہم لوگ موجود ہیں موٹر وے پہ ایم فائف پہ جو کہ ہم سکھر سے چڑے تھے اور ہمیں ملتان پہنچائے گا اور سکتے ہیں آپ یہ یہاں پہ اسٹے کا ایریا جہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ریسٹورانٹ ہے اور ساتھ میں واش رو وغیرہ بہت زیادہ صاف ستورہ بلکل اور رج دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا صحیح ہے کافی ساری گاڑیاں جو ہیں وہ آئی بھی ہیں اور کافی زیادہ ریسٹ چل رہا ہے یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں اور بہت زیادہ صفائی کا انتظام ہے بہت زیادہ اچھا ہے یہ تو موٹر وے یوز کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ کو ایسی جگہیں ساف ستوری مل جائیں گی جہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی جہاں پہ آپ اپنا لنچ کر سکتے ہیں ساتھ میں نماز وغیرہ اور واش روم وغیرہ سے سب جو ہے آپ کو ساف ستوری چیزیں مل جائیں گی دوستو ابھی ہم موجود ہیں خانے وال پہ ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو موٹر وے فور ہے اس پہ کوئی جگہ رکھنے کی نہیں ہے نہ کھانا پینے کی جگہ نہ کوئی واش روم وغیرہ ہے تو آپ نے اگر کھانا پینہ کرنا ہے تو موٹر وے فائف پہ کر کے آئے دوسری بات موٹر وے فور پہ اور فائف پہ دونوں پہ ہی آپ کا ایم ٹیک نہیں یوز ہو سکتا بھی فیلحال ایم ٹیک کی سروس وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو خیال لکھیں آپ کا پیسے ہونے شاہی ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ ان کو کیش کر سکیں کیش ٹول دے سکے آپ صحیح تو یہ چیز تھی ابھی ہم خانے وال میں موجود ہیں اور شام کے وجرہ چار کل رات پہ دو ہو جو ہم کناچی سے نکلیں اور اسلام آباد کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ کلام تک اس کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو بلے گی ہمارے ساتھ رہی ہے تو دوستو ہم جو ہے وہ اسلام آباد داخل ہو رہے ہیں اور دس بجے رہے ہیں رات کے کل رات دو بجے تھا ہم کراچی سے نکلے تھے اور آج رات جو ہے دس بجے تک وہ ہے ہم اسلام آباد پہنچ گئے اور ابھی جو ہے ٹول کروس کر رہے ہیں یہاں کا اور یہاں پہ ہم اسٹے کریں گے تو دوستو آج ہم پہنچ گئے ہیں اسلام آباد اور رات کے دس بجے ہم نکلے تھے کل رات میں دو بجے کراچی سے اور اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد میں اور کل صبح ہم نکلے گے انشاءاللہ پشاور کے لیے یہاں سے اور یہاں تک کی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں ویڈیو کو چیلنے کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ پہ ملتا ہاں اچھی ویڈیو میں اللہ پیس